اسلام علیکم میں ہوں نازیا اور میں اپنی چینل ونڈرز آف کچھن میں آپ کو ویلکم کہتی ہوں ہماری آج کی ریسپی ہے مارول سویس رول کیک جس کے انگریڈینٹس یہ ہیں مارول سویس رول کیک بنانے کے لیے ہم نے ایک باؤل میں انڈے لیے ہیں اب اس میں بسی ہوئی چینل ہی ایڈ کر دیں گے اور دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے بیٹ کر لیں گے پہلے تیس سیکنڈ ہم نے لو سپیڈ پر اسے بیٹ کیا تھا اور اب تین سے چار منٹ کے لیے اسے ہائی سپیڈ پر بیٹ کریں گے اب اس میں میدہ شامل کریں گے میدے کو ہم نے چھان لیا تھا آئیل دودھ بیکنگ پاورڈر اور وینیلا ایسنس ڈالیں گے سب چیزوں کو اسپیچلا کی مدد سے فول کر لیں گے اسے ہم ایک ہی ڈائریکشن میں فول کریں گے ماربل سویس رول کیک کا بیٹر ریڈی ہے اب تھوڑا سا بیٹر ہم الگ سے باول میں نکال لیں گے اور اس میں کوکو پاورڈر ایٹ کر دیں گے کوکو پاورڈر کو بھی بیٹر میں فول کر لیں گے اب اس مکسچر کو ایک کون میں فیل کر لیں گے اگر آپ نیو ویزیٹر ہیں تو نئی ریسپیس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اب ایک فرائنگ پین لیں گے اور برش کی مدد سے اس پہ ہلکا سا آئل لگا دیں گے یلو بیٹر کو فرائنگ پین میں پور کر دیں گے ٹیپ کریں گے تاکہ کوئی ببلز نہ رہیں اب کون سے اس طرح سے براؤن بیٹر کو ڈالیں گے سٹک کی مدد سے ماربل کا شیف دیں گے ماربل سویس رول کیک بیک ہونے کے لیے ریڈی ہے اسے ہم چولے پر ہی پانچ منٹ کے لیے بیک کریں گے پانچ منٹ ہو چکی ہے اب اسٹک سے چیک کریں گے اسٹک ساف ہے اس کا مطلب ہمارا کیک ریڈی ہے اگر آپ کی سٹک ساف نہیں ہو تو آپ اسے ایک منٹ کے لیے اور بھی بیک کر لیجئے گا اب اسے نکال کر پلاسٹک ریپ پر ڈال دیں گے اور اس طرح سے پول کر لیں گے 20 منٹ کے لیے فریش میں رکھ دیں گے تاکہ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے 20 منٹ ہو چکی ہے سویس رول کیک پر ہم چوکلیٹ سپریٹ لگائیں گے اور پھر سے اسے فول کر کے 10 منٹ کے لیے فریش میں رکھ دیں گے 10 منٹ ہو چکی ہیں اور سویس رول کیک سرون کے لیے تیار ہے اب اسے ایک ایک انچ کی ٹکڑوں میں کٹ لیں گے تو ریڈی ہے صرف پانچ منٹ میں ماربل سویس رول کیک اس ریسپی کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ یوٹیوب پر ونڈر آف کچن کی اور بھی ریسپی کو ٹرائے کر سکتے ہیں اور پسند آئیں تو فیملی این فرینس میں ضرور شیئر کریں اپنا بہت خیال رکھئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ